لگاتار ہو رہی بے موسم بارش اور اولہ ورشتی کے چلتے کسانوں کی پوری فصلیں برباد ہو گئی ہیں بارش کی وجہ سے آم، مہوہ، گہوں، چنا، مسور، ارہر، سرسوں جو جیسی تمام فصلیں نشٹ ہو چکی ہیں ایسے میں جا کسانوں کو تقال رہات ملنا چاہیے وہیں پرشاسن ابھی تک سروے کے کام میں ہی الجھا ہوا ہے سنگرالی میں بے موسم بارش اور اولہ ورشتی کی وجہ سے بڑی ماترہ میں فصل خراب ہو گئی ہے درجنوں گاؤں میں کسانوں کی فصلیں نشٹ ہو چکی ہیں اتنے بڑے پیمانے پر اولے گرے کہ کھیت کھلیان میں سفید چادر کی طرح اولے ہی اولے نجر آ رہے تھے آم، مہوہ، گہوں، چنا، مسور، ارہر، سرسوں جو جیسی تمام فصلیں پوری طرح سے نشٹ ہو گئی ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ گرامین شیطروں کے لوگ جیازہ تر کرشی پر ہی آشرت رہتے ہیں ان کا ورش برکہ خرچہ صرف کھیتی کسانی سے ہی چلتا ہے اب ایسے میں کسانوں کا گجر کیسے چلے گا یہ اپنے آپ میں ایک پڑی سمجھ جائے ایسے میں کسانوں کو تقال رہات کی ضرورت ہے اور پرشاسن ابھی اولہ ورشتی کے نقصان کے سروے میں رہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک شاسن پرشاسن کسانوں کو رہت دی پائے لیں اس میں بہت زیادہ نقصان ہویا ہے ارہر ہو گئی، سرسو ہو گیا، گیہوں ہو گیا، جو ہو گیا پوری فصلے نشٹ ہو گئی اس سے لگ بھگ یہ پچیس منٹ تک بجن سے لگ بھگ ڈیڈ ڈیڈ سو گرام تک پڑے ہیں یہ پھورے بھولے ڈیڈ ڈیڈ سو گرام تک پڑے ہیں یہ تین سائز میں پڑے ہیں نومنیا ہے، بگئیا ہے، پوڑی ہے اتنے تک کی خبر بھی مل رہی ہے ابھی ترانت تو ہوئی یہ رہا دس منٹ پہلے تو گیرہ ہی ہے ساسن سے یہی چاہتے ہیں کہ کم سے کم کسانوں کے لیے کچھ سوچیں بس ہو گئے آپ کیا کہیں گے ان کے لیے یا رجے look at your dad ہم اس عمر میں ایسے رہیں گے کیا؟ بلکل رہیں گے اگر پاپا جیسی صحیح پلاننگ کی تو جیسے کی؟ میرے پاپا نے انویسٹ کیا لائی سی کے جیوان اکشے میں جو دے رہا ہے ایمیڈیٹ اور گیرانٹیڈ اینیوٹی ایٹ ریگولر انٹریوز سندگی بھر کے لیے بہا پر ہمیں تو اس ایچ تک ویٹ کرنا پڑے گا بلکل نہیں ہم نے تو ابھی انویسٹ کیا ہے لائی سی کے نیو جیوان شانتی میں جو ہمیں دے گا ڈیفرڈ انیویٹی مطلب کچھ سال بات سے ریگولر انکم آئی سی لائی سی لائی سی کے انیویٹی پلاننز دید انیویٹی اوپشنز اور نیامید انکم پانے میں فلیکسبلیٹی بھی لائی سی ہر پل آپ کے ساتھ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لئے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشہ دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز